اسلام علیکم جے ویلکم ٹو اینڈر دھماکہ دار ویڈیو اس میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر ہو آپ یہ سے ہوں گے اپنی بہن کا رشتہ بابر آزم کو دیں نازش جہنگیر کا تنقید کرنے والوں کو قرارہ جواب اتنی غصتے میں ہیں ادھاکارہ آکے اور انہوں نے کہا کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے وہ اپنی بہن کا رشتہ اٹھا کے موں اپنا جو ہے وہ دے دیں بابر آزم کو بھاڑ میں جائیں سب جی نازش نے غصتے میں آ کے سچ بول دیا کس کس کو بھاڑ میں پھیکا یہ کیا معاملہ ہے اپنا اکاؤنٹ جو ہے انہوں نے بند کر دیا تھا اکاؤنٹ غیب ہو چکا تھا دوبارہ سے اکاؤنٹ جو ہے پرائیوٹ کرنے کے بعد پبلک کر دیا اب وہ کیا کہانیاں سنا رہی ہیں کہ سچ میں وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہیں یا ناٹک کر رہی ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا کوئی اور کر رہا ہے کروانے والی بھی کیا یہ ہیں آخر ان کو بابر آزم سے مسئلہ کیا ہے رشتہ نہیں کرنا تھا تو نہ کریں لیکن بابر کے خلاف ایک کیمپین کیوں چلائی جا رہی ہے اور اس کیمپین کا شکار گیاں خود کیسے اور کیوں کر ہو چکی ہیں آج کی ویڈیو میں اس سارے معاملے کو جو ہے وہ بے نکاب کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لی جگہ ایسے ہماری حوصلات آئی ہوتی ہے جی موڈل اور عطاکارہ نازش جہانگیر نے دو دن بعد اپنا انسٹراغرام جو ہے دوبارہ سے پبلک کر دیا انہوں نے اس کو پرائیوٹ کیا تھا اور پھر جی پبلک کرتے ہوئے کرکٹر بابر آزم کے مدہوں کو مشورہ دیا کہ اگر انہیں میری بات بری لگ رہی ہے تو وہ اپنی بہن کا رشتہ بابر کو دے دیں بڑی عجیب بات ہے کہ ماں بہن بیٹیوں کو بیچ میں کیوں لے کر آیا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا سوال تھا انہوں نے جواب دیا اس کے بعد جو ہے اس کو بڑا پرسنل لیا گیا پرسنل اٹیک کیے گئے ان پر اور اب وہ باقی خواتین پر پرسنل اٹیک کر رہی ہیں نازش جہانگیر نے دو دن قبل بابر آزم کے مدہوں کی ٹرولنگ کی وجہ سے اپنے انسٹراغرام جو ہے وہ پرائیوٹ کر لیا تھا نازش نے بائیس اپریل کو جو ہے انسٹراغرام پر آخری سٹوری شیئر کرنے کے بعد اس اکاؤنٹ کو جو ہے پرائیوٹ کیا تھا انہوں نے جی پرائیوٹ کرنے سے قبل اپنی سٹوری میں بابر آزم کے مدہوں کی جانب سے ٹرولنگ کرنے کی بات کی تھی نازش جہانگی جو آج کل بڑے اچھے ڈرامے کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں اور کافی خوبصورت عطاکارہ بھی ہیں انہوں نے اپنی سٹوری میں لکھا تھا کہ بابر آزم کے مدہ ان کی بات سے خفا ہو کر انہیں شدید ٹرولنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں کرکیٹر کے مدہوں کی جانب سے ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جانے کے بعد انہوں نے اپنا انسٹرگرام اکاؤنٹ جو ہے وہ پرائیوٹ کر لیا تھا لیکن اب انہوں نے دوبارہ سے اس کو پبلک کر لیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سستی شورت کا ذریعہ ہے ان کو اتنا کوئی جانتا نہیں ہے بابر آزم کی ٹرولنگ کرنے کے بعد یا بابر آزم کو جو ہے ریجیکٹ کرنے کے بعد یا بابر آزم کے بارے میں یہ باتیں کرنے کے بعد کہ یہ اپنی بہن کا رشتہ دے دیں گیا اس طرح سے سکرین شورٹ وغیرہ شیئر کرنے کے بعد لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بابر کو بابر کے نام کو کیش کروارے ہیں ان کو تو کوئی اتنا جانتا نہیں ہے اور یہ جو ہیں سمجھتی ہیں کہ ہر ایک کو ریجیکٹ کر دیں گی بلا بلا تو لوگ کہتے ہیں یہ پبلیسٹی سانٹ ہے اور یہ صرف اور صرف جو ہے پبلیسٹی حاصل کرنے کا کی ایک بھوندی کوشش ہے ایک سستا ذریعہ ہے نازش شانگی نے اپنے اکاؤن کو پبلک کرتے ہوئے بابر آزم کے مدہوں کو قرارہ جواب دینا شروع کر دیا انہوں نے اپنی مختصر سٹوری میں لکھا کہ جس بھی شخص کو ان کی بات بری لگی ہے وہ بابر آزم کو اپنی بہن کا رشتہ دے دیں لیکن ان کی جان چھوڑ دیں اچانک سے نازش نے سوشل میڈیا پر ان کے نام سے چنلے والے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور متحدی پیش کر دی انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب کی ماں بہن بیٹیاں برابر ہیں قابل احترام ہیں میں تو کسی کے لیے کسی کی ماں بہن بیٹی کے لیے ایسا لکھی نہیں سکتی نازش کا کہنا تھا کہ سکرین شوٹ جالی ہے میں نے کسی کو بھی جو ہے اس طرح سے ٹرال نہیں کیا میں نے اس طرح سے رد عمل کبھی بھی نہیں دیا میری یہ پرورش نہیں ہے کہ میں اس طرح سے اتنے غلیظ جواب اپنے ناکدین کو دوں لیکن بڑی مزیدار سی بات یہ ہے کہ اس وقت نازش جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پر بابر کے مطالق جتنے بھی میسیجز ہیں چاہے وہ صحیح ہیں غلط ہیں ان کے اکاؤنٹ سے ہوئے ہیں نہیں ہوئے سب کو جو ہے شیئر کیا ہوا ہے سب کو لگایا ہوا ہے سب کو پن کیا ہوا ہے نازش اس سکرین شوٹ کو جالی قرار دے رہی ہے کہ یہ جالی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو پرموچ بھی کر رہی ہیں یعنی کہ وہ ان کے دل کی بات بھی ہے شاید انہوں نے کسی سے یہ کروایا ہے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سستی شورت حاصل کر رہی ہیں بابر کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے بابر کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں exist کرتی ہیں اور یہ بابر کا نام استعمال کر رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ جی میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتی تو پھر وہ سکرین شوٹ کو پرموچ کیوں کر رہی ہیں کیا ان کے جانت سے ہی اپنے کسی جاننے والے سے یا چاہنے والے سے سکرین شوٹ یہ جو ہے پوسٹ کروائی ہے کہ جس کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنی بہن کا رشتہ دے دے اس کے ساتھ جی نازش نے ایک اور انسٹا سٹوری شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بھاڑ میں جائیں سب عطاکار نے مزید کہا کہ ٹرولنگ بدنامی گالیاں ان سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں مزید کوئی بکواس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آپ کے اور میرے دماغ ہے سوچ اس میں بڑا فرق ہے لہٰذا آگے بڑھیں اب ایک بات ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو بول رہی ہیں یا جو انہوں نے بھی تک کیا وہ بکواس ہے کیونکہ وہ خود لکھ رہی ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ نازش شہنگی نے انسٹاگرام پر مددہوں کے سوالوں کے جوابات دیئے تھے جس دوران ایک مددہ نے ان سے پوچھا کہ اگر بابر انہیں شادی کی پیشکش کریں تو ان کا کیا جواب ہوگا مددہ کے سوال پر نازش نے مختصر جواب دیا کہ وہ بابر آزم کو مازت ہی کریں گی اس کے بعد جی کرکٹر کے مددہوں نے ان کو آرے ہاتھوں لیا ٹرالنگ کرنا شروع کر دی اس کے بعد نازش نے ایک سوالی میں لکھا کہ سب کرکٹر ان کے بھائی ہیں اور پھر اکاؤن کو پرائیوٹ کر دیا تھا اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک خاتون اگر یہاں پہ وہ لکھ دیتی کہ اگر وہ مجھے شادی کی پیشکش کریں گے تو میں کہوں گی ہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے وہ بڑے پسند ہیں تو آپ نے کہنا تھا کہ یار دیکھو کتنی سستی خاتون ہے کہ بابر کو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہتی ہیں مجھ سے بابر شادی کر دے وہ ان کے اپنی مرضی ہے ہو سکتا ہے ان کا کوئی منگیتہ رو ہو سکتا ہے ان کا کوئی جو ہے بوائی فرنڈ ہو تو اگر وہ کہتی ہیں کہ میں نے معذرت کر لی تو اس میں کیا انہوں نے پہاڑ توڑ دیا تھا اتنا میں کہتی ہوں کہ باتوں کو بڑھا دیتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی اتنے آپ کے پاس ویلے ٹائم میں ہیں اتنا دنیا چاند پہ چلی گئی اور آپ بیٹھ کے یہاں پر بھائی اس کی مرضی وہ اگر مختصر جواب دے دیا ہے کہ میں معذرت ہی کروں گی تو اس کی مرضی وہ معذرت کرے آپ کے گھر میں جو بھی کوئی آپ کے گھر میں خاتون ہوگی اگر بابر کا رشتہ وہاں پہ آئے گا تو اگر وہ ہی کہہ دیتی ہے جی معذرت کروں گی تو آپ کیا پکڑ کے اس کو ٹرول کرنا شروع کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا وہ اس کے اپنے سوچ تھی وہ اپنی اس کا جواب تھا یہاں پہ اگر وہ کہہ دیتی ہے ہاں جی میں اسے شادی کروں گی تو کیا بابر نے اسے شادی کر لینی تھی آپ بھی لوگوں نے ٹرول کرنا تھا تو یہ بڑی عجیز سی بات ہے کہ بیچاری نے معذرت کر لیا آپ نے پکڑ کے اس کو اتنا ٹرول کیا اتنا ٹرول کیا اتنا ٹرول کیا کہ خدا کی پناہ ہے اور وہ بھی اس کو اچھا خاصا کیش کروا رہی ہیں اور اتنا کیش کروا رہی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار چھوٹی سی بات ہے بات کا پتنگڑ بنانا کوئی ہم سے سیکھے کومنٹ سیکھ میں جا کے بتائیے گا کیا آپ کی کیا سوچ ہے اس پر کیا یہ سب کو صحیح ہو رہا ہے کیا یہ پبلسٹی سرائنٹ ہے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا تو کیا غلط کہہ دیا تھا ضرور کومنٹ کریے see you in the next video جانے سے پہلے ریکویرسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لی جگہ اس سے ہماری حسنہ ضائع ہوتی ہے بائی بائی